ہیلو اینڈ ویلکم ٹو کرکٹ بیٹھک وید ادنان یوٹیوب چینل آج کی سوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی پیل پہلے بہت مشکل سے ہوئی اب پہلے انڈیا میں تھی وہاں سے کینسلیشن کے بعد پھر اسے یو اے ای منتقل کیا گیا یو اے ای کے بعد اب یہ کھا جا رہا تھا کہ گورنمنٹ اجازت دے گی تو پھر وہاں پر شفٹ ہوگی وہاں پر شفٹ ہوگی انٹرنیشنل پلیئرز آئیں گے یا نہیں آئیں گے وہ پلیئرز بھی آئیں گے سارے نیوزیلینڈ کورنمنٹ نے اپنے پلیئرز کو اجازت دے دی ہے کہ وہ اگر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں سوت افریقہ کے کرکٹ بورڈ نے بھی اجازت دی ہے کہ پلیئرز کا ڈپینڈ ہے کہ کونسا پلیئر جانا چاہتا ہے یا نہیں تو اس طرح باقی پلیئرز بھی آئی پیل کو چھوڑیں گے نہیں آئی پیل میں آ ہی جائیں گے کھیلنے کے لئے اس کے علاوہ ایزا پاکستانی میں آپ کو بتاؤں تو مجھے کافی ہوشی ہے کیونکہ کرکٹ ہے کرکٹ واپس آ رہی ہے یہ بھی سننے میں آ رہا ہے آپ کو بتا ہوگا کہ اب جو بسی سی آئی ہے انہوں نے کرکٹ جو امریت کرکٹ بورڈ ہے جو یو اے کرکٹ بورڈ ہے ان سے بات کی ہے اور انہوں نے گورنمنٹ سے اپروول مانگا ہے کہ جو میچز ہوں گے آئی پیل کے ان میں کروڈز کو اجازت دی جائے تو کروڈز کا آنا بہت زیادہ بینیفیر دے گا بسی سی آئی کو بھی اور عوام کو بھی میچز دیکھنے کا مزہ اطابعاتا ہے جب گراؤنڈ میں کروڈ موجود ہوگا تو کروڈز یہ نہیں کہ فل کھچا کھچ بڑے ہوئے سٹیڈیمز ہوں گے کچھ اگر بیس ہزار والا سٹیڈیم ہے تو اس میں دس ہزار لوگ آ کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ بہت ہی ٹھیک ہے اور اسے مناسب ہے کہ میچ میں مزہ آئے گا اور دیکھنے میں بھی مزہ آئے گا کروڈ ہوگا اس کا شور ہوگا انجوائے کریں گے لوگ اس سے کافی زیادہ محول بن جاتا ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کروڈز کو اجازت دے دینی چاہیے کیونکہ ابھی دو منت باقی ہیں آئی پی ایل کو آپ کو پتا ہو تو اس وقت اگر وہاں کے یو ای کی کنڈیشنز بتائیں تو وہاں پر لوگوں کو باہر جانے کی اجازت ہے تھیٹر کھول دیئے گئے ہیں شاپنگ ماز کھولے ہوئے ہیں عام روٹین سے زندگی چل رہی ہے وہاں پر تو میرے خیال میں ابھی دو منت باقی ہیں تو گورنمنٹ کی طرف سے اجازت مل ہی جائے گی کہ کروڈ کو آپ اجازت دے دیں گے کہ آئیں اور میچز کو انجوائے کریں وہاں پر اور بی سی سی آئی بھی چاہتا ہے کہ وہاں پر اگر کروڈ کو اجازت مل جائے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا سٹار سپورٹس کو بھی فائدہ ہوگا باقی جو گورنمنٹ ہے یو اے کی ان کو بھی کہیں کہیں فائدہ ہوگا آئی سی سی اکیڈمی میں جب ٹیمز جائیں گی وہاں پر رینٹ دینا پڑے گا آئی سی سی آئی کو وہ بھی آئی سی سی کو بھی فائدہ ہوگا تو بہت زیادہ لوگوں کا نظام زندگی چل پڑے گا جب آئی پی آل سٹارٹ ہوگی باقی بورٹس کو بھی اس سے محافظہ ملے گا تو میرے لحاظ سے کروڈز کا آنا ایک خوش آئند ہے کیونکہ ایک بڑا سٹیپ ہوگا جب کروڈ آئے گا اس کے بعد باقی آنے والی دنوں میں جب کرکٹ سٹارٹ ہوگی تو اس میں بھی آستہ آستہ پھر کروڈز آنا شروع ہو جائیں گی اور ہمیں وہی پرانے دن دیکھنے کو ملیں گے جب کرکٹ میں کروڈز ہوتے تھے اور کروڈز کی وجہ سے ہی کرکٹ میچز کو دیکھنے کا اور زیادہ مزا آتا تھا پلیئرز تو پرفارم کرتے ہی ہیں لیکن کروڈز سے بھی مزا آتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کروڈز کو الاغ کر دینا چاہیے تو نیجے کمن بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک سے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے ایکٹن کو پریس کریں تاکہ ہارانے والی نیو ویڈیو آپ تک جلدہ جلد پہنچ سکیں